السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و صلیم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جائف حاجت کو پوری فرمائے آج اسی کے حوالے سے ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا مختصر سا عمل ہے پابندی کے ساتھ اگر کوئی روزانہ پڑھتا رہے انشاءاللہ اس کی جائز حاجات پوری ہوں گی آج یہ وظیفہ اور اس کا طریقہ عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو پوری فرمائے اس کی جائز حاجات جو ہے وہ پوری ہوتی رہے تو اس لیے وہ بندہ نمازوں کی پابندی کرتا رہے اور ساتھ پی ساتھ اپنا معمول بنائے روزانہ فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور تین مرتبہ دعود مبارکہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا باسیتو دس مرتبہ پڑھیں اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں پھر تین مرتبہ دلوشریف کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارکہ میں جائز حاجت کا سوال کریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں انشاءاللہ روزانہ یہ عمل مختصر سا عمل ہے اسے اگر کرتا رہے جو اس کی جائز حاجت ہو جو جائز مقصد ہو اس کی کامیابی کے حوالے سے وہ پڑھنا چاہے پڑھے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی ضرورت ضرورت اس وضیفے کو پڑھیں اس کی برکت سے مال امال ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس نام مبارکہ کا صدقاتہ فرمائے اس کی برکت سے ہم سب کی جائز حاجت پوری فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ